اچھا سر ایسا ہے کہ دوسرا آپ کے اپنے جو مادی عرض رکھا کرنا ہوں کے بارے میں آپ کا نوکی دہوں میں نے سارا سنا سر ایسا ہے کہ جو کی آپ نے حدیث بیان کی جس کی بیان سے آپ نے جہنمی چکہ و کا کے بغاوت تھی ہی ملے پڑیت بکس کیا جہنمی بخاری صاحب آپ نے کہا ہے کہ مولانا نے ان کو جہنمی کہا ہے کہ آپ نے سنا ہے نہیں نہیں مطلب ان کی سیاست کے بارے میں مولانا نے اختلاف ضرور کیا ہے لیکن اتنی بڑی بات مولانا نے کبھی نہیں کہی نہیں مطلب ان کی بیٹے کے بارے میں بھی نہیں چاہتا جانا نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا نہیں کہا نہیں مطلب ان کی بڑیت نے کہی یہ ہوگی میں نے سامنے کیا ہے وہ کہے میرے سے سامنے کی کہا ہے کہ وہ نکل گیا کہ میں چلیے ہونا چاہیے لوگ میرے راہت ہے آپ بیٹے کہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی وہ امام مانتا ہے اس کے لئے بکھی ہے کہ وہ امام مانتا ہے اس کے لئے بکھی ہے کہ وہ امام مانتا ہے کیونکہ آپ نے امام سو بڑھ کے کیا سے بہت رہا ہے پہلے آپ مخاری صاحب صوری سے بات کیا کریں میں ساری بختورم سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہیے یہ صور حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالی اس پر جو میرا پورا ریکٹر ہے کہ آپ نے کیوں کی اور کیا حالات اور کس لئے کی وہ آپ سوننے بھی بلکل صلی ہو جائے صدمیوں سے لوگ مرام کر رہا ہے کہ حسن نے خلاوت چھوڑ دیا اس لئے یہ خلیبہ آنگا ہے مردالی خاری کہتا جیسے ناداں نے کہا کہ حسن کے دس پرداروں سے مابیہ قریبہ میں غلط کہتا حدیث پاک میں آیا کہ یہ بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی دار ہیں مردالی خاری کہتا ہے حسن کی دوانہ چھوڑنا کوئی وہاں نے پلیٹ پر رکھے نہیں تھی پہاڑوں جیسے رشکر کھڑے تھے حسن تو جنگ کیلئے کہتا ہے مردال میں ہشوت دے دیئے ان کے کمانڈروں کو اور جھوٹی اباہ فیدادی کہ کیس تو کتر ہو گیا کمانڈرین چیز رشکر میں کڑھوٹ پڑ گئے اب حسن کی کٹر ہو جاتے تھے فکرم کوش ہوتے انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک مانا نے فرمایا کہ تیس سال پاس دھالنباب سے خواہلے کرو اس کی مانا ہے اور سانس ہی طور کھونٹ ہے کہ جو یہ کہتا کہ میں حضرت عثمان کے خون کا بزنا لینا چاہتا ہوں اور اسی سے اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوٹ لیے لوگ سمیں نہیں سکے اور سارے کتنے واقعی یا ٹھیک ہے اس کے سیدہ کا بیٹا کا دروہ یہ فرامت فتم تھا اس کو فری ہینڈ دو پھر پتا لگے کہ کساز لیا بیس سال حکومت کی کساز کسی سے نہیں لیا بنکہ حضرت عثمان کی بیٹی فاتمہ روئی جب مدینہ گیا اس نے کہتا ہے جس بات پر تمہیں کساز کرے کی اور باب اس کا نام ہی ہے کہنے گا آرام سے بیٹ اب ہی لوگ اگر میرے مکی ہوئے ہیں تو دل سے سب نظار مجھے پتا میری حکومت کو نہیں پسانت کرتا تم ایسے ایسے پتا شروع کرنا سکتا صرف حکومت تھی نہیں بتائیں صحابہ کے عورتے مادر انصار کے اگر نام ہی کچھ ہوتا معاویہ کراسہ ہست بانتا تھا خلیفہ بانے حضرت عثمان رضی نے کہا جو مکہ کے موقع پر جنہیں معافی میں دیئے طریق یہ ان کے بیٹے آگے ان کے بیٹے تین کشتوں کا اسلامی خلاف میں گوڑھا دیں یہ تو پتیسونسی سے دیوکو بنا دیا ہوں تو مادر انصار بیٹھے جائے گا ایک شخص نے خون کا ڈراما رکھا اگر کور کر سکتا حضرت عثم نے تو فریسری ایک موقع جھوڑی کہ اگر نہ چھوڑوں تو یہی کہیں گے یارو اس کا مطالبہ کساس کا پردہ ہٹا ہوئے اور بعد میں بیس آر میں آپ سونے جو پر اس نے کیا آج کے ساتھ حجت مرتبہ پر مارنا شروع کیا نصر قرآن اور رسول اللہ نے بڑی مشکل سے جاری کیا بڑے برسنے ہیں تو مطالبہ زکاہ دکھانی شروع کرنی اور لوگ صحابہ سے جا کر ٹیخے تو اس کے دور میں مرے حضرت عثم نے دیوکو بیٹھا کہ دیو بیٹھا مارا کرتا ہوں یہ بھی رہا سلطان کیا کرتا انہوں نے کہا یا تم حوالے کرو تم بڑی ہو جا ہوئے یہ بوتا ہے نماز کے اوقات اس طرح تبدیل ہوئے جو کوئی لوگ دوں ہونٹوں میں دبانے لگر پیر مبادت کی حضور نے بنا دے یا ایسے حاکمہ کی تو بے بکتنگوار ہے یہ زیاد کا پاڑھیں اس کے گورنوں نے کہا سارے گورنوں آپ قضاء کے لئے حدیث کا دفتر کنگا لیں یہ مسئلہ حضرت معاویہ کی ذات کا نہیں بالکل آپ کا نظام اسلام سے حضور کرتا اس میں میں کبھی نہیں اخوا کروں گا نہ چھپاؤں گا نہ دوزگی نہ کچھ جہنمی کوئی بات نہیں مگر اسلام کو نقصان سے پہتا ہے اور ایسا آپ پہنچے ہیں آہ دکھ پھر خرابہ نظیب نہیں ہوئی دکھ پھر خراب سارے کو کیا پہنے پڑھ میں دو تھیر مطبہ ملا ہوں کوئی شیئر خلاقی نہیں آئی میں نے کہا صحیح حدیثوں کے خراب ان کا دفاع کرتے ہیں دوزگی کہوں کہتا ہے ہم تو بعد میں نظائق بینوں نے حرم شریف میں نے خراب دیں ان کو بھی نہیں کہتے دوزگی خدا نہیں کوئی نہیں کہتے مگر حقائق نہ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم بیٹھتے ہیں آپ خدا کے لئے میرے سارے خطبے پہلے سنیں سنے حسن بھی آ جائے گی سارا کچھ اور حسن کا ایک میں بتا دوں اس سے ہی سارا فیصلہ ہو گیا کہ جب عمر بنالعاص نے معابیہ کے دسترات انہوں نے کہا معابیہ یہ حسن تقریب نہیں کر سکتا اس کو خطبہ دینے کے لئے جب انہوں نے حکومت حوالے کر دیا اس کا پول پڑ جائے گا یہ خلافت کیا ہے جو بات بھی نہیں کر سکتا تو حضرت حسن نے مر برکڑے انہوں نے جو خطبہ دیا اس آپ کتابوں سے نکال کر دیا انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے پہلے کے لئے لوگوں سے حدا کی بات اور میں آخری ہوں ان کا جو خلافت چھوڑ رہا ہوں اگر معابیہ کا حق تھا تو اس کو حق مر گیا اگر میرا تھا اگر میرا تھا تو میں عمد کو انہوں سے بتانے کے لئے چھوڑ دیا اور آخر نے اشارہ کر کے انہوں نے کہا انہوں نے جانتا کیا کیا scores کیا بات شروع 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 اس میں pegar کیا اس میں اب جانتا اگر میرا نکال کر سے میں گرفات م wrestled جس میں طبقت جہا بات مہтом نے کہا کہ یہ سندگی اس لیے چھپاؤنا بخاری صاحب کچھ بھی جو ظلم امت کے ساتھ ہو چکا تم کیوں دفاع ان لوگوں کو کرتے ہو معاملہ اللہ کے سپورے کرو جنہیں بہت شکریہ حاصل بھائی آپ کا ٹھیک ہے بھائی ایک بات کہ میرے بھائی اور ہوسین نے بیجی قرآن سے ایک کارتا جائے اور ہوسین تم بھی سن لو فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صحابی کیون ہے جو صحابی ہوگا اس کے بارے میں جو برا گھر واقعی لانتا ہوتا ہے یہ ہی روکتے ہیں مونہ صحابی کی تعلیف ساری امت یہ کرتی ہے کہ جو شخص ایمان لائے وہ صحابی نے اس نے حضور کو دیکھا اور اسی پر ملاد شرط ہے ایمان کی اب ایمان مباشر صاحب اور ساری جنیاں مجھے بتلا دے ایمان نبی دانتا کی ایمان لائے صحابی کیا تھا کہ تونی دانتا اللہ تعالی منا نر مدینہ میں رضیت لوگ آئے ان میں پکے منافق ہیں جن کو نبی تونی دانتا اب ایمان باطن کی جائے اسی لئے کچھ لوگوں نے کہا ایمان لائے سورہ حجرات میں اللہ نے کہا یہ کوئی اسلام لائے ایمان نہیں کمارے درم میں داخل یہ صحابی کہنے حضور کی کرمانے کے لوگ کہ یہ کوئی اسلام لائے اسلام کیا جو لوگوں کو نظر آتا حماد پر رہا کرما پر رہا یہ منافق بھی کرتنے یہ سب کو نظر آتا ایمان باطن کی جائے ہم نہیں خدا کے بندو جانتے جون دل سے ایمان اللہ آگے کسی کے بارے میں واضح ہے وہ نقشبہ برمہ امید ہی امید ہے کہ یہ مومن ہوگے کوئی پتہ نہیں حوضہ کلسٹ کے مصلاح کی نہ ہوگا یہ کرنی بات ہے کہ میں حوضہ پر ہوں گا میرے صحابہ کی بات آئے گی میں ان آر رف ہوں گا یار وہ مجھے پہچانے ہیں یہ میں انہیں پہچانے ہیں جانے پہچانے ہیں سمائیوارو بینیو بین پھر میرے ان کے در میں ہم پڑھ رہا ہو جائے گا میں حضرت جنوں گا اللہ کے در جھنمت آپ کہیں گے آورا ہے صحاب یہ تو میرے صحاب اللہ کہہ گئے انہیں کہ لا تقریب محضت اسمہ آپ نہیں جانتے آپ کے بادنوں میں کیا کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا میں اس سالے سلام واری بات دوں گا کہ جب بھی میں نے تھا میں ان کے حرار سے باقا برسلات اس لیے بائی صحابی ہونا ثابت ہو جائے غیر کی خبر مل جائے پھر برا کا شیعہ میں وہاں سب پتھانا مگر اس کا فیضہ کون کرے اندر سے ایمان علی نبی علیہ السلام سے حدیثوں میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کے کھانے کے لوگ برام بندہ دویانہ اللہ کے حسول اس کو قدر کہے آپ نے مراہ وہ گوائی نہیں دیتا کہ اللہ یہی کہا محمد اللہ کے حسول وہ کہنے لگا صحابی کہتا ہے بلا بلا شالتا وہ پڑھتا ہے کھانے کرمہ جائے مویر اس کے کرنے کا کوئی اکرام ہے آپ نے رنوہ ہمیں پڑھتا ہمیں پڑھتا ہے مویر اس کی نماز کا کوئی اکرام ہے آپ نے رنوہ پڑھتا ہے زہر میں دو کام کرتا ہے ان کو قدر کرنے تلوانے مجھے روکا ہے معاملہ اللہ کس کو اندر سے وہ کیا یہ کہہ یہ ایسی بات ہوگی جائے کمبان ہے ایمان کا پتا دو باقی جو عام وزولی بات جو ایمان آیا نیکم آیا کھولی یہ بیان ہوتے اب کون ایمان آیا نیکم اس کا بیسرہ تو چالوں کو سب کے لیے آتا انللزین آمن وامل اصلا بلکہ رضی اللہ نمائے بہنی میں کہ جو لوگ ایمان آیا نیکم آیا ان خیر بھائی یہ سب سے بچے مخروف ہیں اورا جزاؤ من در رب جنات ودن تجری من تحت رضی اللہ ان کا بدلہ جنت ہے جس میں ہمیں شرہیں گی اللہ ان سے راضی ہو گیا جو ان کی سارے ہی مطلب ہی مگر اس لئے یاد پک کچھرے کا کون ہے کہ ایمان آیا نیکم آیا یہ تو سیامر کے نیران بتائی اللہ نے پھرس رہی جا رہی کی یہ یہ بندے حصول برام کیا جو ایمان لائے حجرت کی آپ دیکھ رہے ہیں جو آدمی حضور نے جو خطبہ دیا جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں کہ نیران پر حملوں کا دار اندار وہ اس کے بارے میں لائے آپ نے اولاد جس نے نہیں حجرت کی اللہ حصول کی خاطر جس نے عورت کے لئے کیا نکاح کروں یا دنیا رہنے کے لئے اس نے جس انجل سے کی ہوئی پر وہ عورت کے لئے مہادرے انہیں کیسی صاحبہ اس کو آشک سا وہ عورت دانی یہ بھی آگی حضور کے دور کی بات آپ نے خطبہ دیا اس لئے بھئی محمد مول مول رہنے دو جو سچے مخلص لکھ رہیں گے بسم ہمارے سار کے طرح جو منابع بھی نہیں اللہ ملکسے گا یہ ظاہری صاحب آگے پھر ہی آگے چاہ میں لکھ دو دیارہ نہ کرے دیں بس موضوع کرے چھوٹ بات اتنی عفاظہ ہو کہ اب نیال سوال ناری حسین کرے نہ مغاری آپ کریں پچھلے خدمے سوالنے سب موضوع کرے بہلکل کلیئر ہو ٹھیک جزا کو مردرم آیا کہ امام جلال بن سیوتی نے اپنی کتاب تاریخ الخلقہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر ماچ رہی ہیں اور جب یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اللہ کے نبی کبھی مسکرائے نہیں کبھی حسینی کیا روایت جلال تاریخ عبادی جو صلی اللہ حدیش سیان عبادی اس میں یہ روایت لے کر کہ آپ نے خواب جو ساتھ جیلال نمبر پر اسلام علیکم ورحمد اللہ اور اس کے بعد آپ کو ساتھ روا کی ہے جو بندر والی روایت ہے صلی اللہ عبادی سے صحیح کے حوالے سے آپ نے فرما ہے کہ بنو مہیا میرے ممبروں پر اسلام آج آپ رہے لفظ بنو مہیا ہے اسلام بنو مہیا اس کے بعد آپ مجموم ہوگا جب سکتر رہے آپ کو انسیور دی یعنی یہ روایت بھی دروست ہے نام بھی جو آپ لے رہے ہیں نسکروں کا سنجھ پھڑا دروا درکا ہوگا پھر مسجد نے رہے سکتر مہیا جن کی وجہ سلام خارب آیا وہ نیچے ترہ جائیں معجر انسار اور یہ مکہ فتح آنے پر دنے معافی مری جائے ساری محضر کی یہ غالب آج بہت صد میں کی چھے مولو نے ایک روایت کے حوالے سے آپ سے استفسار کیا ہے لیکن یہ انہوں نے بھی حاشیہ پر لکھ دیا فقہ نے کہا کہ یہ غویہ نص ہے خورا پائے عربہ کے برس حق ہونے کی ان کی ذات نے اللہ کا واضح استقلاف لرس مقین جیر پورا حق تار لی جائے امیر معافی رضی سمرہ میں تعمل نہیں کیونکہ وہ حضور وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور ناص میں ان کی جان اشارہ نہیں آگے عربی بار بھی لکھی ہے وَلَا عَدْ قُلُقِئِ مَعَوِيَ لَأَنَّ اُلَمْ كُن مَوْمَنَ تِلَلَكَ اللَّهِ یہ مولانا جس کتاب سے اقتباس پڑھ رہے تھے یہ ایک مایاناز اردو کی تفسیر ہے تفسیر ماددی اس کا نام ہے مولانا عبد المادد دریابادی رحمت اللہ رہے کہ یہ تفسیر ہے جیسے مولانا یہ جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہے تھے اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو سورہ نور کی آیت نمبر پشپن کے زمن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے یعنی مولانا اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے اس کا باقاعدہ ایک حوالہ ہے مولانا ایک روایت کے حوالے